دی جے نیوز انفو چینل مزید خبر شامل کریں گے جرمنی پھر سے لاکڈاؤن سخت پبندیاں آئیت کرنے پر غور مزید یورپی ملک میں پاکستانیوں سمیت لاکھوں افراد بے روزگار اور مزید خاص العام خبریں آج کی اس ویڈیو میں شامل کریں گے آپ سے التماس ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں تاکہ آپ کو مکمل رہنمائی مل سکے بات کرتے ہیں پہلے کاسا انٹرگیسونے کی تو دوستو کاسا انٹرگیسونے کو رینیو کر دیا گیا ہے اس نے دیکھ رہے تو سستینیوں میں جس کی میاد اب بارہ ہفتے یعنی کہ جو اس کی آخری تاریخ اکتیس دسمبر دوہزار بیس تھی اب اس کو مزید بڑھا کر اکتیس مارچ دوہزار اکیس تک کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک اور گوڈ نیوز کاسا انٹرگیسونے سے متعلق یہ بھی ہے کہ کچھ شعبوں میں اس کی ڈیٹ کو مزید بڑھا کر یکم اپریل سے تیس جون تک بھی کیا گیا ہے جبکہ دوستو کچھ خاص شعبوں میں یکم اپریل سے لے کر اکتیس دسمبر دوہزار اکیس تک بھی کر دیا گیا ہے جس میں کچھ فیکٹریاں ایسی ہیں جن کے لیے یہ بڑھا دیا گیا ہے اس کے ساتھ دوستو بات کرتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جو کہ اسلام آباد میں مجود اٹالین سفارت خانہ سے گوڈ نیوز آئی ہے تو دوستو پاکستان میں مجود اٹالین امبیسی یکم اپریل سے نیا ٹینڈر کرنے جا رہی ہے جس میں اب نہیں کچھ کمپنیز بھی شامل ہوں گی اور اس کے علاوہ جہری سویڈکس تو رہے گی واضح رہے ان کمپنیز کا جو کام ہے یہ لوگوں کے ڈاکومنٹس کو امبیسی تک اور امبیسی سے لوگوں تک فراہم کرتی ہیں اس حوالے سے اٹالین سفیر کا کہنا ہے کہ وہ اٹلی میں مقیم اور پاکستان میں مقیم جو فیملیز ہیں ان کے ڈاکومنٹس کے سلسلے کو مزید بہتر بنائیں گے اس میں چاہے فیملی ویزے سے متعلق اپوائنمنٹ ہو یا پھر کریکٹر سرٹیفکیٹ سے متعلق یا پھر بر سرٹیفکیٹ سے متعلق اپوائنمنٹ ہو یا پھر ٹورس ویزے سے متعلق اس میں ہم مزید بہتری لائیں گے دوستو واضح رہے کہ جب یہ نیا کونٹریکٹ سائن ہوگا تو ہمیں کافی ساری آسانیاں مل جائیں گی اب تو دوستو اس کے ساتھ ہی اپنی اگلی خبر کو شامل کریں گے جو کہ جرمنی سے ہے تو دوستو کرونا کیسز میں اضافے کے بعد جرمنی میں ایک بار پھر سے لاک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے یہ لاک ڈاؤن کی سختیاں کب تک رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے آئیے اس کی تفصیل جانتے ہیں تو دوستو کرونا کے بڑھتے کیسز کے سبب جرمنی میں اسٹر کے موقع پر سخت لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس دوران روزمرہ گریلو ضروری اشیاء کے سٹورس میں تقریباً سبھی دکانیں بھی بند رہیں گی جبکہ ملک میں نافذ لاک ڈاؤن میں 18 اپریل تک کی توسی کر دی گئی ہے دوستو جرمن نشریاتی ادارے کے مطابق جرمنی میں وفاقی اور ریاستی رہنماؤں نے اسٹر کی تاتلات کے دوران سخت ترین لاک ڈاؤن پر اتفاق کر لیا ہے ریاستی رہنماؤں سے مشاورت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جرمن چانسلر اینجلا میریکل نے کہا کہ وائرس کی نئی قسم کی وجہ سے جرمنی کو انتہائی سنگین صورتحال کا سامنا ہے انہوں نے لاک ڈاؤن میں توسی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں نافذ مجود لاک ڈاؤن میں 18 اپریل تک برقرار رہے گا جبکہ یکم اپریل سے پانچ اپریل تک یعنی اسٹر کی چھٹیوں کے دوران پہلے سے بھی زیادہ سخت پبندیاں آئید کی جائیں گی اس دوران روز مرا گریلو ضروری اشیاء کے سٹورس میں تقریباً سبھی دکانیں بھی بند رہیں گی عوامی اجتماعات پر مکمل پبندی آئید رہے گی پانچ روز چھٹی کے دوران تقریباً تمام دکانیں اور اسٹور بھی بند رہیں گے روز مرا گریلو ضروریات کی اشیاء کی دکانوں کو صرف تین اپریل تک کھلنے رکھنے کی اجازت دی گئی ہے نئے اعلان کے مطابق اگر کسی علاقے میں تین دن تک مسلسل سو سے زائد متاثرین پائے گئے تو اس خاص علاقے میں اور زیادہ سخت بندش آئید کی جائیں گی تو دوستو اس کے ساتھ ہی اپنی اگلی خبر کو شامل کریں گے جو کہ یورپی ملک میں پاکستانیوں سمیت لاکھوں تارکین وطن بے روزگار تو دوستو پاکستانیوں سمیت تارکین وطن کی بڑی تداد رکھنے والے یورپی ملک میں بے روزگاروں کی تداد چار ملین سے بھی تجاوز کر گئی ہے ان میں تارکین وطن بے روزگاری کی شرح مقامی افراد کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے عداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ سیاحتی شعبہ متاثر ہوا ہے تفصیلات کے مطابق اسپین میں پاکستانیوں سمیت تارکین وطن کی بڑی تداد عباد ہے اور ان کی یہ تداد چرنجا لاکھ سے بھی زیادہ ہے لیکن وہاں اب کرونا اور اس کے اثرات کے باعث بے روزگاری مسلسل بڑھ رہی ہے فروری میں اسپین میں بے روزگاروں کی تداد چالیس لاکھ سے تجاوز کر گئی جو گزشتہ پانچ برسوں میں سب سے زیادہ ہے ان میں بھی تارکین وطن میں بے روزگاری کی شرعہ مقامی افراد کے مقابلے میں بیس فیصد زیادہ ہے حکومتی عداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ سیاحتی شعبہ متاثر ہوا ہے صرف گزشتہ برس کے آخری تین ماہ میں چالیس ہزار سے زائد غیر ملکیوں نے سپین میں ملازمتیں کھوئی ہیں سپین میں ملازمتیں کھونے والے ہر دس میں سے چار افراد کا پسے منظر غیر ملکی ہے خیال رہے کہ یورپی ممالک پر کرونا کے معاشیت وار جاری ہیں اٹلی میں بھی بڑے پیمانے پر بے روزگار ہو گئے ہیں جبکہ اپنا روزگار یا کاروبار کرنے والوں کی بھی بڑی تداد بے روزگار ہوئی ہے دوستو اس کے ساتھ ہی اپنی اگلی خبر کو شامل کریں گے کہ یورپ آنے والے تارکین وطن کو ایک پر پھر سے حادثہ پیش آ گیا خوشحال زندگی گزارنے کے لیے بالکان کے زمینی روٹ کے ذریعے یورپی یونین کے ممالک میں آنے کی کوشش کرنے والے تارکین وطن کے گروپ کو خوفناک حادثہ پیش آ گیا جس میں قیمتی جانے ضائع ہوئی ہیں جبکہ تارکین وطن شدید زخمی بھی ہوئے ہیں کچھ زندگی بار کے لیے معذور بھی ہو گئے ہیں دوستو تفصیلات کے مطابق بالکان کے زمینی روٹ کے ذریعے یورپ کے خوشحال ممالک میں داخلے کی خواہش لیے آنے والے تارکین وطن کا گروپ خوفناک حادثے کا شکار ہو گیا اطلاعات کے مطابق انیس کے قریب تارکین وطن ایک ٹرک میں چھپ کر بوسنیا سے قریشیا اور وہاں سے آگے دوسرے ممالک جانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن بد قسمتی سے وہ جس ٹرک میں چھپے ہوئے تھے وہ بوسنیا اور قریشیا کو ملانے والی شارعہ پر الٹ گیا یہ حاصل قریشیا کی حدود میں پیش آیا اور اس وقت ٹرک بوسنیا کی سرحات سے کچھ ہی فاصلے پر تھا حادثہ اتنا شدید تھا کہ ٹرک کا اوپری حصہ الگ ہو کر جا گرا اور یہ اوپری حصے میں چھپے ہوئے تارکین وطن کے لیے خوش قسمتی ثابت ہوئی اور ان میں سے اکثریت کی جانے باچ گئیں اور چوٹیں بھی زیادہ شدید نہیں آئیں دوستو خیال رہے کہ چند روز قبل ہزاروں کلومیٹر کا سفر تیع کرنے کے بعد یورپ پہنچنے والے پاکستانی تارکین وطن کو بھی بڑا حاصل پیش آیا تھا زمینی رستہ عام طور پر تارکین وطن کے لیے محفوظ تصور کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی دوستو اپنی اگلی خبر کو شامل کریں گے جو کہ تارکین وطن سے ہی وبستہ ہے تو دوستو ایک سے دوسرے یورپی ملک جانے کی کوشش میں تارکین وطن پھنس گئے تفصیلات کے مطابق برطانیہ کی جانب سے سخت اقدامات اور ڈیپوٹیشن کے باوجود یورپی ملک میں مقیم تارکین وطن اب بھی وہاں جانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں فرانس سے کشتی کے بعد ذریعہ انگلیش چینل پار کر کے برطانیہ جانے کی مزید کوششیں ہوئی ہیں جن میں دو کشتیوں پر سوار بہتر افراد انگلیش چینل میں ہی پھنس گئے ان کی کشتیاں خرابی کا شکار ہونے کے بعد دوبنے لگی تھی لیکن فرانس اسی کوس گارڈ کی کشتی کی نظر ان پر پڑ گئی جس پر انہوں نے فوری کاروائی کرتے ہوئے ان بہتر تارکین وطن کو ریسکیو کر لیا اور انہیں واپس لے کر آ گئے فرانس اسی حکام کے مطابق یہ واقعہ اتوار کی صبح پیش آیا ایک کشتی میں اٹھتیس تارکین وطن سوار تھے جبکہ دوسری کشتی میں چونتیس تھے تمام تارکین وطن محفوظ اور ان کی صحت بھی اچھی ہے انہیں بارڈر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے واضح رہے کہ گزشتہ برس انگلیس چینل کے ذریعے برطانیہ جانے کی کوشش کرنے والے تارکین وطن کی تداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور دو ہزار بیس میں ساڑھے نو ہزار تارکین وطن نے کشتیوں کے ذریعے برطانیہ جانے کی کوشش کی ہے تو دوستو یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں اٹلی اور یورپر کی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے علم میں اس سے اضافہ ہوا ہوگا ابھی کے لئے دیں اجازت اپنے میز بان ٹی جے کو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نہیں اور تازہ ترین خبروں کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ